نمازکار سواغت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نوین چوہان سوشل میڈیا پر ان دنوں ایک میسج زبردست انداز میں وائرال ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا میں بھی اگر بات کریں تو واتس اپ پر بڑی تیزی سے خیل رہا ہے اس میسج میں کہا جا رہا ہے کہ بجرم دل کے کچھ لوگوں نے ایک مہیلہ کے کپڑے اتار کر اس کو سڑک پر سریاں دھمایا اس کے عزت کو تار تار کر دیا میسج میں کچھ ایسا ہی کہا گیا ہے لیکن جب ہمارے پاس یہ میسج آیا تو ہم نے کیا سوچا ہم نے سوچا کیوں نہ اس میسج کا سچ جانا لیا ہے کیونکہ وائرال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے ہر کوئی اس کو وائرال کرنے میں لگائے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ سچ اور چھوٹ سب کے سامنے جب میرے واتس اپ پر یہ میسج آیا تو میری ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ گئی اب کیا کچھ ہوا وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں میری کمپیوٹر سکرین پر یہ دیکھیا آپ فیس بک پر ہم ہیں یہاں پر وسیم پٹھان کا ایک پیج ہے جس میں کہا گیا ہے بیہار میں بجرنگ دل کے گنڈوں نے ایک کریشن مہیلا کے کپڑے اتار کر بیچ بازار میں سریاں پیٹ آئی کی اور اس طرح کا یہ میسجز پر کچھ کومنٹس بھی آ رہے ہیں ہم نے اور بھی زیادہ سرچ کیا تو کچھ اور بھی ہمیں ملا بیہار میں بجرنگ دل کے گنڈوں نے ایک کرشن مہیلہ کے کپڑتار کا پیچ بازار میں سریاں پیٹائی کی اس کو اتنا شیئر کرو کہ یہ ویڈیو ورڈ ہیومن وائٹس اور پرومن وائٹس کمیشن تک پہنچ جائے اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اب کیا سچ تھا یہ بھی جاننا بہت ضروری تھا کہ آخرکار اس طریقے سے میسج کو وائرل تو کیا جا رہا ہے واتس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے لگاتا ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں بھرامخ باتوں سے لوگ اس پر ریاکٹ بھی کر رہی ہیں لیکن سچ کیا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے دراصل بات کچھ اور ہے کہی کچھ اور جا رہی ہے سچ کیا ہے اس کو جان کر آپ کو حیرانی ہوئی دراصل یہ ویڈیو آج کا نہیں ہے بلکہ اگست مہینے کا ہے اور اس میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا بات کچھ اور تھی ایسی نہیں تھی یعنی جو بتا کر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے ایسا کتائی بھی نہیں ہے جب گوگل پر جا کر ہم نے سرچ کرنا شروع کیا ویسے تو ہمیں اس خبر کا پتا تھا کیونکہ ہم نے اس خبر پر اپنی ویب سائٹ پر کیا تھا یہ دیکھیا بیہار میں مہیلا کو نمس کر گھمائی تیجس بھی کا نتیش پر تنجیت تنج بھی کیا گیا تھا لیکن اصل خبر تمام ویب سائٹس تمام اخباروں میں چھپی ہوئی تھی یہ وہ ویڈیو ہے حالانکہ جب ہم نے فیس بک پر ویڈیو ڈھوننے کی کوشش کی تو وہاں پر اس طرح کا ویڈیو نہیں ملا شاید اسے ہٹا دیا گیا یا وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن ویب سائٹس پر اس طرح کی بات ضرور تھی یہ تصویر میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح ایک مہیلا کے کپنے فارگر نیوستر کر اسے بازار میں کھمائیا یہ وہ فوٹو ہے اور اسی طرح سے ویڈیو میں بھی ایسا ہی کچھ دکھایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے تھوڑی سی خبر پڑھ کے کہ آخر کار کیا کچھ ہوا تھا یہ دیکھیں تمام ویب سائٹس نے اس خبر کو کیا تھا بڑی بڑی نیوز چینلز اور ساتھ یا اخبار میں بھی اگلے دن یہ بہت پرمکتہ سے چھاپی گئی تھی اس خبر میں کیا تھا بیہار کے آرہ میں مہیلا کو نیوستر گھومانے والا ماملہ ہے پندرہ آروپی اس میں گرفتار بھی کیے گئے تھے اور لگاتار اس ماملے پر راج نیتی بھی ہوئی تھی یہ دیکھیں ٹویٹ بھی ہوئے تھے اور اس طریقے سے سب کچھ اس خبر میں دکھایا گیا ہے بیہار کے بھوچپور زلے کے بیہیا میں مہیلا کو نیوستر کر اس کی پیٹائی کی گئی تھی پندرہ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بھیڑ نے ایک مہیلا کے شریر سے کپنے اتار کر اسے پریڑ کر آیا دوڑا دوڑا کر پیٹا اور اس طرح سے ماں پر توڑ فوڑ بھی ہوئی کئی ٹرینوں پر پتھر بازدی بھی ہوئی تمام ایسی باتیں وہاں پر ہوئی حالانکہ یہ بہت آمان بھی تھا ایسا کتائی نہیں ہونا چاہیے تھا ہنسہ بہت بری تھی لیکن جس طریقے سے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ بیہار میں بجرنگ دل کے گنڈوں کے نام پر اس کو بتایا جا رہا ہے جبکہ ایسا کتائی بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وسیم پتھان نام کا اکاؤنٹ ہے جو اس کو اس طریقے سے شیئر کر رہا ہے تمام لوگ ہیں ایک ہی نہیں تمام لوگ اس طریقے سے اس کو جھوٹ پھیلا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور سچ آپ کے سامنے ہیں بجرنگ دل کا نام لے کر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے جبکہ خبر تھی یہ اب میں آپ کو تاریخ تھوڑی سی دکھا دوں کہ کب کی یہ خبر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 21 اگست کی یہ خبر ہے 21 اگست کو ایسا سب کچھ ہوا تھا وہ یہ خبر 21 اگست کو چھاپی گئی تھی دیکھا آپ نے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایسا کتائی بھی نہیں تھا خبر کئی اور کیا ہے اسے بتا کر کچھ اور بتا کر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے سچ آپ کے سامنے ہیں اور کیا جھوٹ تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہیڈوائنس انڈیا کو سبسکرائب صرف کیجئے نمسکار